مہدرم کہیے گا سب سے پہلے تو آپ اس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں پاکستان ہوسٹنگ کر رہا ہے کتنی اہمیت ہے اس کی اور پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا دیکھئے اس کی بہت اہمیت ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کی ترقی اور امن کے لیے جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کو یہ اعزاز ہے کہ ہم پہلی دفعہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو کاؤنسل ہے اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ایسی او کے کافی تھیرز ہیں سب سے اوپر ہیڈز آف سٹیٹس ہوتے ہیں جس کی ابھی جلائے میں میٹنگ ہوئی تھی آستانہ میں اس کے بعد پاکستان ابھی ہیڈ کر رہا ہے ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو کاؤنسل ہے اس کی اور اس میں جو ہے آپ دیکھئے کہ ریزر کورڈینیٹرز کی بھی میٹنگ ہے جو کہ مختلف پروجیکٹس جو ممالک ممالک چاہتے ہیں ان کے اوپر دسکشن اور ان کی انپلیمنٹیشن کی بات ہوگی پھر ہیڈز آف ڈیفرنٹ اورگنائزیشنز ان سارے ممالک کے وہ بھی مل رہے ہیں کہ چاہے وہ ذراعت میں ہے یا وہ ایڈوکیشن میں ہے یا وہ سائنس ان ٹکنالوجی میں ہے چاہے وہ ڈیجیٹل اس پہ ہے ہر پہلو پہ جو ہے نمائندگان ڈیفرنٹ لیولز پہ مل رہے ہیں اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے جی یقینی طور پر یہ اہمیت کا حامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی مذبانی کرنا یہ اس لیے بھی قلیدی بحیثیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں یا پھر میں خطے کے حوالے سے بات کروں تو جس طرح تغیرات تبدیل ہو رہے ہیں اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ ہر لحاظ سے بات کی جائے دوسرا جو گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے یہ کس طرح سے ڈریفٹ ہو رہا ہے عزت اور وقار اور اس کی تقریب میں اضافہ ہو رہا ہے طویل عرصے بعد یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے جس پر پاکستان اس وقت اس کی ہوسٹنگ کر رہا ہے بے شک یہ آپ نے بڑا اہم مکتہ اٹھایا کہ گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف کیوں فرق آ رہا ہے اس یہ کہ جہاں تر گلوبل ویسٹ کی بات ہے ان کو آپ دیکھئے کہ اسرائیل میں انہوں نے کسنا سے آنکھیں بند کر کے جینوسائید کو ہونے دیا اور ہو رہا ہے لیکن جہاں تک آپ گلوبل ایسٹ کی بات کریں اور ایس سیو کے حوالے سے بات کریں حالانکہ ایس سیو آپ کو یاد ہوگا نائنٹین نائنٹی سکس میں اسٹیبلش ہوا تھا اس چینگائے فائیل اس میں روس چین اور دو اٹین اور سنٹرلیشن ریپابلکس تھی کذاکستان کرگزستان اور ٹاجکستان تو وہ سیکیورٹی کے اوپر بیس تھا اور سیکیورٹی پہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ تمام ممالکی سوبرانیٹی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو احترام دیا جائے گا میوچول ریسپیکٹ کے ساتھ ہوگا اور پیس فل ریسولوشن آف ڈسپیوٹس اور ایشوز ہوگا لیکن جہاں پہ آپ گلوبل ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک مچھر مارنے کے لیے بھی جو ہے وہ توپے میں کے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ایک عجیب استراب ہے اب آپ دیکھئے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ جینوسائیڈ کر رہا ہے اس کے باوجود یعنی یونائیٹی نیشنلز میں کنڈیم نیشن کے باوجود وہ دھننے سے کر رہا ہے اور کس بات کا دھنلا ہے اسے کہ اس کو گلوبل ویسٹ کا مطلب ایک تیسٹ سپورٹ ہے جبکہ آپ گلوبل ایسٹ میں دیکھیں تو انصاف کی بات ہو رہی ہے احترام کی بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو شفٹ تو پھر ہونا ہی ہے کیونکہ کتنی دیر دنیا اس طرح کی نائنسانی کو دیکھے گی اور خام ہو جائے گی آپ نے جینوسائیڈ کے حوالے سے بات کی ہے جس طرح سے سب سے پہلے غزہ پھر اس کے بعد فلسطین پھر لبنان شام سیریا جس طرح سے تمام ممالک ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس مطالق بھی فیصلے ہونے چاہیے یقینی طور پر لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں بلا شبہ ہم اس کو کریڈٹ کہہ سکتے ہیں موجودہ حکومت کا لیکن بین الاقوامی سطح پر جو ڈپلومیسی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں دیکھیں اقدامات تو کیے جا رہے ہیں اور ایسیو میں بھی آپ دیکھئے کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈپلومیسی میں بھی اور دوسرے ہیچو میں اب جو ایسیو کا یہ ہو رہا ہے کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا سیشن پاکستان میں 23rd سیشن ہے یہ اس میں پانچ ایمپورٹن پہلو ہیں جن پر کہ فکر ہو رہا ہے اس میں ملٹی لیٹرلزم سب سے بڑی بات ہے کہ اب وہ یونی پولارٹی کی بات نہیں ہے ملٹی لیٹرلزم کی بات ہونی چاہیے دوسرا ان کو کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے پرائم منسٹر نے بھی اپنی سپیز میں کلائمیٹ چینج پر بات کی ہے پھر اس کے بعد آپ ریجنل ٹریڈ اور انویسمنٹس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں پاورٹی ایلیوییشن کی بات کر رہے ہیں جوانوں کو مواقع دینے کی بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں سکولرشپس مختلف ممالک میں دی جارہی ہیں اس میں پاکستانی بچوں کو بھی بہت آپرچونٹیز ہوں گی یونیورسٹی تو یونیورسٹی کلائبوریشنز بھی ہو رہی ہیں تاکہ ٹیکنیکل جو ہے ہماری سکن لیبر وہ بہتر ہو اور وہ نہ صرف ملک بلکہ خطے یا دنیا کے لیے ایک پوزیٹیو سٹیزن آف دو ورلڈ بن سکے تو یہ سارے جو پہلو ہیں وہ ڈپلومیسی کو مزید چنگ دیتے ہیں اس طرح ڈپلومیسی جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی اور اقدامات کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ سابق صفیر نائلہ جوہان صاحبہ ہمارے صرف موجود تھی